اور درود بیشتے ہیں اور فرشتے اللہ کی حکم بغیر کسی کے لئے دعا بھی نہیں کرتے اس کی وضاحت خود اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمت چھبیس سے لے کر اکٹھاویس میں کی اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ مشرقین مکہ دور جہالت میں کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ نے اپنے لئے اولاد پیدا کیے اللہ نے اپنے لئے اولاد پیدا کیے اس لئے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں کہتے تھے اور اللہ نے اس بات کو جواب بھی دیا اور کہا خود اپنے لئے تو لڑکیاں پسند کرتے ہو اور اللہ کی لئے لڑکیاں کر دی اور فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں بنا دی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد پیدا کی ہے اللہ کہتا ہے سبحانہم اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام غیوب سے اور کمزوریوں سے بلعباد مقرمون یہ تو اللہ کے بندے جو اکرام والے ہیں کس کے تعلق سے بات ہو رہی فرشتوں کے یہ تو اللہ کے بندے ہیں جو اکرام والے ہیں آگے فرمائے اللہ یزبقونہم بقولی وہم بعمرہم یعملون اور وہ اللہ کے حکم سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں اللہ نے جو کہہ دیا اس قول سے سبقت اس سے آگے اپنی بات کرتے ہی نہیں ہیں اور اللہ ان کے تمام معاملات کو جانتا ہے فرشتوں کے یعلم ما بائن آئیدیم وما خلفہم اللہ جانتا ہے ان کے آگے اور ان کے پیچھے کیا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو خبول کرتا ہے اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے تو ان کے لیے ان کی سفارش کو خبول کرتا ہے تو آپ کہیں گے جب اللہ خود راضی ہے تو ان کی سفارش کی ضرورت کیا ہے یہ فرشتوں کا مخام بتانا ہے میں نے یہ بات وضعات کی تھی شفاحت کے اندر کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ انہی کی شفاحت انبیاؤں سے نیک لوگوں سے شہیدوں سے فرشتوں سے کروائیں گا جن لوگوں کو وہ خود بخشنا چاہیں گا تو پھر شفاحت کا مقصد کیا ہوا جب اللہ خود چاہتا تھا ان کو بخش دیں شفاحت کا مقصد ہوں گا ان لوگوں کے مخامات کو بتانا اور ان لوگوں کو عزت دینا جس میں سب سے پہلی جماعت انبیاء کی ہے پھر اس کے بعد صدقین ہیں اور شہدہ ہیں اور پھر نیکوکار جو ہے ان کا مقام بتانا مقصود ہوں گا دوسرے لوگوں کو سمجھ رہے ہیں اب بات تو لہٰذا یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے کس کے لئے جس سے خود اللہ راضی ہو جاتا ہے اس لئے میں نے کہا فرشتے اگر کسی کے لئے دعا کر رہے ہیں تو وہ عمل کو لپک جائیے پکڑ لیجئے زندگی کا معامل بنا لیجئے اس لئے کہ اللہ جن سے راضی ہوتا ہے انہی کے لئے انہیں بھیجتا ہے اور جب ان کے لئے بھیجتا ہے تو وہ اللہ ان کی سفارش کو بھی قبول کر لیتا ہے آگے فرمایا وہم من خشیتی مشفقون اور وہ تو اللہ کے ڈر اور حیبت سے پریشان ہوتے ہیں تو فرشتے اپنے دل سے کچھ نہیں کر سکتے اپنے مرضی سے سفارش بھی نہیں کر سکتے اس لئے کہ وہ تو اللہ سے بہت خوف کھاتے ہیں بہت ڈرتے ہیں اور وہ سفارش کرتے ہیں ان لوگوں کی جس سے ان کا رب راضی ہو جاتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ فرشتے بہت بہترین ذریعہ ہیں کہ ہم ویسے عمال کو اللہ کی کتاب اور اس کی رسول کی سنت میں جوادیں کرنے کوشش کریں جن سے فرشتے درود بیشتے دعا کرتے ہیں اور ایسے عمال سے بچے جن کے لئے فرشتے بد دعا کرتے ہیں